زمو کسمیر میں ہوئے آتنکی واردات میں بیہار کے مدھیپورا زلے کے سنگرپور پڑکھن انترگت رامپور لاہی گاؤں کے محمد حنیف کی موت ہو گئی دراصل ایک سال پر مزدوری کرنے گئے محمد حنیف زمو کسمیر گئے تھے اور اگلے مہنے حنیف اپنے گھر آنے والے تھے گھٹنا سے ٹھیک پہلے حنیف نے اپنی پتنی سے فون پر بات کی اور کہا کہ خانہ کھا کر آتے ہیں لیکن حنیف واپس نہیں آئے بعد میں حنیف کے پڑیوار کو فون کے مادھیم سے انہیں یہ سوچنا ملی کہ آتنکی واردات میں حنیف کو گولی لگی ہے جس سے ان کی موت ہو گئی جیسے ہی یہ خبر پریجن کے کانوں تک پہنچتی ہے تو مانو پڑیوار میں کوہرام مج جاتا ہے سبھی لوگ دنگ رہ جاتے ہیں پورا گاؤں ماتم میں پسر جاتا ہے ایسے میں محمد حنیف اپنے پیچھے ایک بیٹی کو چھوڑ چلے گئے حنیف کی دو بیٹی ہے جس میں بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے چھوٹی بیٹی کی شادی ہونا بانکی ہے اب حنیف کی پتنی روڑوکر یہ کہہ رہی ہے کہ اب بیٹی کی شادی کیسے کریں گے کون دیکھے گا کون سمحلے گا ہم سرکار سے ہی مانگ کریں گے کہ آئے دن لگاتار یہ آتنکی حملہ سے میرے علاقہ کے لوگ یا ہو یا اسٹیٹ کے راج میں بہت زیادہ پراساری یہ گریب آدمی ہے سرکار سے ہم مانگ کرنا چاہیں گے کم سے کم اس گریب گروہ کو آنسو پوچھنے کے لیے کم سے کم پندرہ پندرہ اللہک روپیہ کا مواب جا دیا جائے اور تاکہ اس کا گھر بس سکے اس کے کامانے والا گھر میں کوئی نہیں تھا اور یہ بلکل گریب ہے ہم سرکار سے مانگ کریں گے کم سے کم پندرہ پندرہ اللہک روپیہ مواب جا دیا جائے پرساسن سے کیا جانکاری ملی ہے کب سب پہنچے گئے پرساسن سے جانکاری ملی کی پرساسن ابھی ایک گھنٹہ پہلے ہم پھون کے دخانہ دیکھ سنکر پوڑ یہ ایسے سے بات ہے مکھیا جی وہاں پر ہم پلوٹ پر رہی ہیں اور یہاں بستورشیتی سامان ہے گھر میں رو رو کے برا حال ہے پریجن سب کا اور دھانا پر باری سے آسواسن ملا کہ ہم لوگ یہ آ رہے ہیں اور لاس ابھی تک جہاں تک پتا چلا ہے کہ پٹنا پہنچنے والی ہے پٹنا کے بعد یہاں سے ایمبولینٹس آئے گی لاس یہاں پر کیا نام تھا ان کا ان کا نام تھا محمد حنیف گھر گھر رامپور لاہی پرخاند سنکرپور جیلا مدھپرا وارڈ نوبر پانچ آپ کا پرچے میں مکھیا پرتنا دھی پارس منی آجاد سہ جیلا جدی اپادھکس مدھپرا لاشنے بات کیا ہوئی تھی لاشنے بات تو یہ ہوا تو جانے ہم کھانا کھانے 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 کب آنے والے تھے گھر اگلے مہینے آپ کا نام کیا ہے شکریہ